اسلام علیکم شدید سردی کی لہروں کے لیے پہاڑوں پر بھاری برفباری ناگزی رہے موسمیاتی تبدیلیوں کے سبب نومبر کے اختتام میں چند دن باقی ہیں مگر ابھی تک برفباری کا بھاری سپیلن ریکارڈ نہیں ہو سکا جس کے سبب ابھی تک کڑاکے کی سردی کا آغاز نہیں ہوا آپ کو یاد ہوگا موسمیاتی تبدیلیوں کے سبب اسی سال ہم نے مائی اور جون کے ابتدائی دنوں میں غیر معمولی سردی کی لہریں اثر انداز ہوتی دیکھیں تھیں اور پہاڑوں پر برفباری بھاری کوڈ کی گئی تھی اسی وجہ سے ہی مونسون متاثر ہوا تھا آپ کو پہلے اگاہ کیا ہے دسمبر میں آل نینو یا لانینہ مکمل طور پر ایکٹیو ہوتے ہیں اور بڑی تبدیلی آپ کو دسمبر میں ہی دیکھنے کو مل سکتی ہے تازہ ترین سیٹرائی تصویر پر نظر ڈالیں تو ملک شمالی حصے میں بادل دکھائی دے رہے ہیں جبکہ جنوبی حصہ زیادہ تر بادلوں سے صاف ہے البتہ مشرقی پٹی سموک کی گریفت میں ہے کوئی بڑا سلسلہ ملک کے قریب نہیں اگلے دس دنوں کے دوران بھی کمزور سلسلے سے انداز ہوں گے جن کے بادل ملک کے اکثر علاقوں میں سایا فگن رہیں گے آج بھی شمالی خبر پختنخواہ گلگت بلتستان اور کشمیر میں بعض مقامات پر گہرے بادل بننے ہلکی پھلکی باری اور بلند پہاڑوں پر ہلکی برباری ریکارڈ ہونے کا امکان ہے سموک آج بھی کراچی سمیر سندھ اور لاہور سمیر پنجاب کے مشرقی علاقوں پر گریفت مضبوط کیے رکھے گی اور ہوا کا میار انتہائی ناکس رہے گا شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے ایم جیو ویو کے اس تازہ ترین چارڈ پر نظر ڈالیں تو یہ ابھی فیز آٹھ پر موجود ہے مگر بیس نومبر کے بعد یہ انڈیا نوشن ڈائی پول کی طرف نکل جائے گی جس کے سبب آنے والے دنوں میں عرب ممالک میں تو شدید بارشیں ہوں گی مگر بدقسمتی سے نیوٹرل فیز ہونے کے سبب پاکستان اور بھارت پر خوشک ہواوں کا راج برقرار رہے گا جس کے سبب نومبر کے بعد دسمبر میں بھی اگر یہی موسمی پیٹرن برقرار رہتا ہے تو پاکستان اور بھارت کے مغربی اور شمالی علاقے خوشک موسم کی لپیٹ میں رہیں گے پاکستان اور بھارت کے مغربی اور شمالی علاقوں میں بارشوں کا انحصار اب ایم جی او ویو کے پلز کا کم از کم دو ہفتے تک فیز آٹھ اور ایک پر رہنے سے مشروط ہے اور نیوٹرل فیز میں یہ زیادہ تر فیز تین سے سات کے درمیان رہتے دکھائی دیتی ہے محترم ممبر موجودہ موسمی پیٹرن کے سبب دسمبر میں بھی مغربی سرسلوں کی شدت ملک مغربی اور شمالی علاقوں تک محدود رہ سکتی ہے دسمبر کے دوسرے حصے میں ایم جی او ویو کے پلز فیوریبل کنڈیشن پر آتے دکھائی دے رہے ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو بھاری بھاری پہاڑوں پر ہو سکتی ہے جس کے بعد شدید صدی کی ایک طاقتور لہر شمال تاجنوب متاثر کر سکتی ہے فیلحال نومبر کے بقیہ دنوں میں کوئی بڑا سلسلہ سرنداز ہونے کی امید اب باقی نہیں ہے کسان بھئی معمول کی سرگرمیات جاری رکھیں